بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 1 this is your اسلامیت assessment 2 your paper pattern, name, class, date, subject, AD number and your campus name پشاوروڈ campus اور بریٹش ہوم campus now let's get started question number 1 سوال نمبر ایک ہے بیٹا آپ کا خالی جگہ پر کیجئے یہاں پہ نیچے آپ کو ورڈ بینک دیا گیا ہے آپ کو الفاظ دیا گیا ہے کہ آپ نے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کرنی ہے پہلا آپ کا لفظ ہے بیٹا دائیں پھر نیمتیں تین سورہ کوسر اور سورہ بکرہ نمبر ون پہ آپ کا بیٹا جملہ ہے کھانا ڈیش ہاتھ سے کھائیں اب آپ نے اوپر جو آپ کو الفاظ یہ گئے ہیں ان کا استعمال کرنے ہیں اور مناسب لفظ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے assessment بیٹا آپ نے نیٹ نیٹ کرنی ہے خوشکت لکھنی ہے آپ نے بار بار ریز نہیں کرنا نمبر دو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام ڈیش ہے نمبر تھرڈ اللہ تعالی نے ہمیں بہت سی ڈیش عطا کی ہیں نمبر فور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام ڈیش ہے تلاسٹ ون نمبر فیف پانی ہمیشہ ڈیش سانس میں پین بے پارڈ ہے بیٹا اسی کوسشن کا کالم علف کو لائن کے ذریعے کالم بے میں دیئے گئے درست جواب سے ملائیے اب آپ کو کالم علف میں دیئے گئے ہیں رسولوں کے نام اور کالم بے میں دیئے گئے ہیں ان کتابوں کے نام جو کہ ان رسولوں پر نازل ہوئیں آپ نے سکیل کی مدد سے ان کی میچنگ کرنی ہے نمبر ون کالم میں لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر سیکین حضرت دعوت علیہ السلام نمبر تھرڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دی لاسٹ ون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالم بے کالم بے میں کتابوں کے نام زبور قرآن مجید توریر اور انجیل اب آپ نے سکیل کی مدد سے ان کی آپس میں میچنگ کرنی ہے جین پارٹ ہے بیٹا اسی کوششن کا درست جواب کے آگے ٹک اور غلط کے آگے کروس لگائیے اب آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے جملہ پڑھنا ہے اور آپ نے بتانا ہے آیا کہ یہ درست ہے کہ غلط ہے اگر درست ہوگا تو آپ اس کے سامنے ٹک کا نشان اور اگر غلط ہوگا تو آپ اس کے آگے کروس کا نشان لگائیں گے نمبر ون پہ ہے آپ کا قرآن مجید اللہ کی پہلی کتاب ہے ٹرو اور فالس ہمیں قرآن مجید میں بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹرو اور فالس قرآن مجید عربی زبان میں ہے ٹرو اور فالس آپ کو جو سٹیٹمنٹ درست لگتی ہے آپ نے اس کے آگے ٹک اور جو سٹیٹمنٹ غلط لگتی ہے اس کے آگے کروس کا نشان لگانا ہے نیکسٹ آجے بیٹا کوشن نمبر ٹو کوشن نمبر ٹو میں ہے آپ کے سوالات کے جوابات لکھئے آپ کو تین سوال دیئے گئے ہیں اور اس کے سامنے بیٹا یہاں پہ لائنٹ لگائی گئی ہیں آپ نے ان سوالوں کے جواب ان خالی بلینکس میں ان لائنٹ کے اوپر لکھنی ہے نیٹ لکھنا ہے بیٹا آپ نے تھوڑا سا ڈسٹنس لینا ہے ورڈز کے اندر تاکہ آپ کا یہ سارا کام جو ہے وہ خوش خط ہو جائے نمبر ون پہ ہے آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے تو آپ نے یہاں پر ان ٹو لائنز کے اوپر اس کا آنسر لکھنا ہے نمبر ٹو کھانا کھانے کی کوئی سے دو آداب لکھنے آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں کھانا کیسے کھانا چاہیے کون سے آداب ہے کھانا کھانے کی یہاں پہ دونوں نمبر ون اور نمبر ٹو یہاں پر لکھنے ہیں سنٹنسز اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونا کیوں ضروری ہے یہ لاسس قوشن ہے آپ کا بیٹا آپ کا اسلامین کتابی پر یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور آپ نے اچھے سے جیسی اپنی تیاری کر رکھی ہے اچھی سی امید ہے کہ آپ نے تیاری کی ہوئی ہوگی تو آپ نے اپنی اسیسمنٹ جو ہے وہ اچھے سے اس میں اس کا رزل دینا ہے اور اچھا اچھا نیت نیت لکھنا ہے اوکے سیڈنٹ بیشی گوڈ لگ in your exams take care اللہ حافظ